اسلام علیکم اور بلکم ایک ویڈیو میں ہوں راجہ سرور صحیب اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ماسا امینی کی ڈیتھ کے بعد ایران میں ہونے والے پروٹس سے متعلق جو خبریں سامنے آ رہی ہیں ان پر اپ ڈیٹ کروں گا ماسا امینی کون تھی ان کا قتل کیسے کیا گیا اور اس کے بعد جو پروٹس ہو رہے ہیں وہ کس قسم کے پروٹس ہیں اور ایران پر اس کی کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اس کے متعلق جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا ماسا امینی کے بارے میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں وہ ایک سوشل رائٹس ایکٹیویس تھی ایران کے اندر ماسا امینی اپنی فیملی کے ساتھ ایران کے سدرن علاقے کردستان سے ایران کے کپیٹل تہران کی طرف ٹرابل کرتے ہوئے جا رہی تھی جب ان کو پولیس نے راستے میں روک دیا اور یہ کوئی عام پولیس نہیں تھی یہ ایک موریلیٹی پولیس تھی موریلیٹی پولیس ایک سپیشل پولیس فورس ہے ایران کے اندر جو کہ ان فورس کراتی ہے سپیشلی جو خواتین ہیں ان کو پروپلی ڈریس اپ کرنے پہ ان کا کام یہی ہے کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ کوئی خواتین ان کی ڈیفنیشنز کے مطابق پروپلی ہجاب نہیں پہن رہی یا پروپلی ڈریس اپ نہیں ہے تو یہ ان کو اٹھا کر بھی لے کے جا سکتے ہیں ڈیٹینشن سیلز کے اندر جہاں پر ان کو ری ایجوکیٹ کیا جاتا ہے اور اس کیسے یہ واضح ہو چکا ہے کہ ان ری ایجوکیشن کا مطلب ان پہ تشدد کرنا اور پھر بعد میں ان کی ہلاکت ہو جانا یہ ری ایجوکیشن ہے اس موریلیٹی پولیس کی کمنگ بیک ٹو دی پوائنٹ جو موریلیٹی پولیس نے ان کو روکا وہاں پر اور زبدستی گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تو ان کی بھائی کی طرف سے اپنی بہن کو بچانے کی کوشش ہوئی جس پہ پولیس نے ان کو یہ کہا کہ ہم ان کو ایک گھنٹے کے لیے ڈیٹینشن سینٹر لے کے جا رہے ہیں جہاں پہ ری ایجوکیٹ کرنے کے بعد ان کو چھوڑ دیا جائے گا اس سٹیٹمنٹ پہ ان کو تھوڑا دلاسہ ملا اور پھر انہوں نے اس بہن کو فالو کرتے ہوئے سٹیشن وہ خود بھی چلے گئے جو ان کے بھائی تھے اور ماسا مینی کو یہاں پر دو گھنٹے تک یہ دی ایجوکیشن بلتی رہی جس پہ اپیرنلی اب خبریں یہ بھی آ رہی ہیں اور ڈیفرنٹ میڈیا آؤٹلٹس رپورٹ کر رہے ہیں کہ ان کے بھائی کا کہنا ہے کہ ان کو چیخوں کی اندر سے آوازیں آ رہی تھیں ماسا مینی کی یعنی ان پر تشدد ہو رہا تھا اور ان کو مارا جا رہا تھا اور دو گھنٹے گزرنے کے بعد ان کو باہر سے ایمبلنس کی آواز آئی اس ایمبلنس کی آواز کو سننے کے بعد جو پولیس تھی اس نے چھپ چھپا کر ماسا مینی کو وہاں سے ہسپیٹل منتقل کر دیا اور وہاں پر جب وہ پہنچے آبیس ان کے بھائی کو بھی پھر انفارم کیا گیا کہ ان کو ہسپیٹل منتقل کر دیا گیا ہے وہاں پر جب وہ پہنچے تو ان کو پتا چلا کہ ماسا مینی کو ہارٹ اٹیک آیا ہے اور وہ کومہ میں چلی گئی ہیں اور پولیس کی طرف سے بھی یہ 15 سپٹیمبر کو سٹیٹمنٹ جاری کی گئی کہ ماسا مینی جو تھی ان کو ری ایڈوکیشن کے دوران ہارٹ اٹیک آیا جہاں پہ وہ کولیپس کر گئی اور بعد میں ان کو ہسپیٹل لکے جایا گیا اور اس کے بعد جیسے یہ نیوز جو تھی یہ ایرپٹ ہوئی سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی تو جو لوگ تھے ایران بھر کے اندر وہ سٹریٹس میں نکل آئے اور ان کی طرف سے پروٹسٹ جو تھا وہ شروع ہو گیا اس میں جو سپیشلی خواتین کا رول تھا وہ اپلوڈیبل ہے جیسی یہ خبر سامنے آئی کہ یہ جو ماسا مینی ہے ان کو ہجاب کی اوپر یہ ٹورچر کیا گیا ان پہ تشدد کیا گیا اور اس موریلٹی پولیس کی طرف سے تشدد کیا گیا تو جو خواتین ہیں ایران کے اندر انہوں نے اپنے ہجاب کو اتار کر پبلکلی جلانا شروع کر دیا پروٹسٹ سٹارٹ ہو گئے سوشل میڈیا پہ ڈیفرنٹ لوگ اپنے ہجاب کو اتار کر پکچرز اپلوڈ کرنا شروع ہو گئے اور ماسا مینی کے ساتھ سولیڈیریٹی دکھاتے ہوئے ان سب نے اپنی پوسٹ کے نیچے اسی طرح کی چیزیں لکھی بھی تھی کہ ہم پہ کوئی ایسی چیز انفورس نہیں کرا سکتا اور ہم ماسا مینی کے ساتھ ہیں اور ماسا مینی کے ساتھ جو ہوا ہے اس کے لیے ہم انصاف حاصل کر کے رہیں گے اور ہم اس طرح کے قانون کو نہیں مانتے دو دن ہسپٹل میں رہنے کے بعد ماسا مینی کی ہلاکت کی جب خبر سامنے آئی تو اس کے بعد ان پروٹس میں مزید تیزی آگئی اور جو ڈیفرنٹ آرگنائزیشنز ہیں ڈیفرنٹ جو ایکٹیویسٹ ہیں ایران کے اندر وہ تحرک ہو گئے اور وہ سٹریٹس میں نکل آئے اور ان کی طرح سے یہ جو پروٹس ہے اس کو ایک اور لیول پر لکے جایا جا چکا ہے ایران کے اندر اس وقت ماس ارسٹ ہو رہے ہیں اس وقت تک پانچ سو لوگوں کو ارسٹ کیا جا چکا ہے تقریباً تیس سے اوپر لوگوں کی ہلاکت ہو چکی ہے اور اسی طرح مخلف لوگ جو ہیں ان کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے تاکہ وہ پروٹس جو ہیں ان کو انسٹیگیٹ نہ کر سکیں اور ان کے اندر پارٹسپیٹ نہ کر سکیں تو ایران کے اندر اس وقت یہ صورتحال پیدا ہوتی بھی نظر آ رہی ہے لیکن جو ایران کی خواتین ہیں وہ بالکل بھی نہیں رکی ان کی طرف سے ابھی بھی جس طریقے سے بھی پروٹس وہ کر سکتی ہیں وہ جاری ہے اپنی سوشل میڈیا پر اسپیشلی ان کی طرف سے پوسٹ جو ہیں سولیڈیریٹی کی اور ساتھی ساتھ پروٹس کی جس میں میں نے پہلے جس طرح بتایا وہ اپنے ہجاب کو اتار کر جلا رہی ہیں اتار کر پھینک رہی ہیں اور اس طرح کی ڈیفرنٹ پکچرز جو ہیں وہ پوسٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اسی کے بعد جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس نے بھی اس نیوز کو پک کر لیا ہے اور انٹرنیشنلی ایران جو ہے اس کو کرٹسائز کیا جا رہا ہے ایران میں جو اس وقت ریجیم ہے ابراہیم رئیسی کی اس کو بے حد تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ریسنلی یونائیٹ نیشنز جنرل اسیمیلی کے اجلاس میں شرکت جب ابراہیم رئیسی نے کی تو ان کا سکیجول انٹرویو تھا سی این این کی آنکر کرسیان ایمن پور کے ساتھ اور کرسیان ایمن پور سے انہیں ڈیمانڈ کی کہ وہ ہجاب پہنے انٹرویو کے دوران جس کو انہوں نے ریجیٹ کر دیا کیونکہ وہ بھی آبیسلی سولیڈیارٹی دکھا رہی تھی اور ابراہیم رئیسی اس طرح کی میسچنگ نہیں چاہتے جہاں پر ان کی جو گورنمنٹ ہے جو کہ آبیسلی اس کیس میں اڈوارڈ ہے اس کا کوئی ویک پوائنٹ سامنے نظر آئے کہ وہ کسی طریقے سے ایکسپٹ کر رہی ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ہجاب نہ پہنے تو ابراہیم رئیسی نے لاس منٹ پہ اس انٹرویو کو بھی ڈیکلائن کر دیا اور اس کی پکچر جو ہے وہ بھی سوشل میڈیا پہ بائرل ہو رہی ہے ایران کے اندر نہ صرف جنرل پبلک بلکہ جو ڈیفرنٹ ہیکرز ہیں ان لوگوں نے بھی اپنی ایکٹیوزم سٹارٹ کر لی ہے اور جو ڈیفرنٹ ہیکرز ہیں ان کی طرف سے سٹیٹمنٹ جو ہیں وہ بھی ان ویب سائٹ پہ پوست کی جاری ہیں جن میں گورنمنٹ کے خلاف جو ہیں وہ سٹیٹمنٹ موجود ہیں اور ایران میں یہ جو ایکٹیوزم گروپ ہے اس کی طرف سے جو ماسا امینی کے سیٹی سکانز ان کو بھی پبلک کر دیا گیا ہے اور پھر جو سٹیٹمنٹ تھی وہاں پر جو ڈاکٹرز ہیں ان کا جو کہنا تھا ان کو بھی پبلک کیا جا رہا ہے ایران انٹرنیشنل کی طرف سے رپورٹ کیا گیا ہے کہ جو ہسپٹل میں ڈاکٹرز موجود تھے ماسا امینی کے ایڈمیشن کے دوران اور جنہوں نے ان کا معاینہ کیا تھا ان کی طرف سے یہ چیز کنفرم کی گئی ہے کہ ان کے اوپر جو نشانات تھے اسے پتہ چل رہا ہے کہ ماسا امینی کو بری طرح ٹوچر کیا گیا ان کو مارا گیا ایران انٹرنیشنل کا یہ بھی کہنا ہے کہ ماسا امینی پہ یہ تشدد ان کو وین میں ڈالتے ساتھ ہی سٹارٹ ہو گیا تھا یعنی جیسے ان کو ریسٹ کیا گیا تو ان پہ یہ تشدد سٹارٹ ہوا جو ٹیٹنشن سینٹر میں جاری رہا اور پھر بعد میں ماسا امینی کی ہلاکت ہو گئی ماسا امینی کے ساتھ جو ہوا اور ایران کا یہ جو لاؤ ہے جس میں ہجاب نہ پہنے پر اتنی سخص حضائیں مل سکتی ہیں یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے انڈیا کی ایک سٹیٹ کے اندر سکول میں ہجاب پہننے پر پابندی لگائی گئی یہ بالکل سیم مائنسٹ کی نشاندہی کرتا ہے اور جو ڈکٹیٹوریل مائنسٹ ہوتے ہیں جہاں پر آپ خود موریلٹی ڈیفائن کر دیتے ہیں پوری سٹیٹ کے لیے جو کہ مختلف سکول آف تھوٹ سے بھی بلانگ کر سکتے ہیں مختلف ان کے مائنسٹس ہو سکتے ہیں لیکن آپ موریلٹی ان کے لیے ڈیفائن کر دیتے ہیں تاکہ وہ اس کے اندر ایگزیس کریں اور اس سے باہر نہ ایگزیس کریں تاکہ آپ کی پاور بڑھ کر آ رہے تو یہ بالکل سیم مائنسٹ کی انڈیکیشن ہے ایران ہمیشہ ایسا نہیں تھا ایران کو کافی سیکلر ملک بھی کہا جاتا تھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایران کو سیکلر ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے ان کو وہی فالو کرنا چاہیے جو ان کے لوگ چاہتے ہیں لیکن اسلامی ریبیلین کے بعد جو وہاں پر سٹرنجنٹ اور اتنے سٹرک لاؤز آئے ہیں جس کے اندر جو خواتین ہیں ان پر امپوس کر دیا گیا ہے کہ کیسے آپ نے ڈریس اپ کرنا ہے اور کیسے آپ ہجاب کو نہیں اتار سکتی اور اس کو اتارنے پر اتنی سخت سزائیں مل رہی ہیں کہ ایک موریلٹی پولیس جس کو دنیا بھر کے اندر لافنگ سٹاک جو ہے وہ سمجھا جائے اس کو ایران کے اندر گلوریفائی کیا جا رہا ہے اور ابھی بھی بہت سارے ایسے ایران کے اندر لوگ ہیں جو کہ گورنمنٹ کی اس پالسی کو سپورٹ کرتے ہیں آپ کا اس کے متعلق کیا کہنا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ سٹیٹ کو ڈریفائن کرنا چاہیے کہ ڈریس کوڈ کیا ہوگا کیا چھوٹے بچوں کی طرح سٹیٹ کو ہر انسان کو ٹریٹ کرنا چاہیے اور خواتین کو ٹریٹ کرنا چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ آپ یہ پینے اور یہ نہ پینے یا آپ کو لگتا ہے کہ ایران جیسے ملک یا دنیا بھر کے اندر جہاں پر اس طرح کی سٹرنجن لاؤز ہیں وہاں پر لوگوں کو فریڈم دینے کی ضرورت ہے